بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم ایک ہماری چینل سبسکرائب رہا ہے ہنالی انہوں نے قویشن کیا تھا کہ ایزما میں کیا چیز کھائیں کیا چیز نہ کھائیں تو اس ویڈیو میں بتاؤں گا کہ کیا چیزیں کھانی چاہیے اس سے نیکس ویڈیو میں بتاؤں گا کہ کیا چیزیں آوائیڈ کرنی چاہیے یا ان سے پرہیز کرنا چاہیے اب دیکھیں سب سے پہلے اس کا طرف بیک گراؤنڈ سمجھنا سنواری ہے کہ ایزما ایک ڈیزیز کیا ہے تاکہ اس کے حساب سے پھر آپ کو سمجھ جائے گا کہ کھانے میں کیا لینے چاہیے اور کیا نہیں لینے چاہیے ایزما بیسیکلی ایک انفلمیشن یا انفلمیٹری ڈیزیز کا نام ہے ایک سوزش کرنے والی بیماری کا نام ہے وہ کیوں ہوتی ہے وہ محول کے انوائرمنٹ کے ٹریگر سے ہوتی ہے جس میں مٹی دوان ٹھنڈی ہوا سردیک موسم ملٹیپل چیزیں ہیں گھر میں اگر کتہ بھی لی ہے گھر کے ساؤن میں کوئی فیکٹری بغیر ہے تو اس سے کوئی کیمیکل فیکٹری میں کام کر رہا ہے تو جو آپ کی سانس کی نالیاں ہیں ان کے اندر ایک اپی تھیلیم ہوتی ہے آپ ایسے سمجھ لیے ایک لیر ہوتی ہے آپ ایسے میں لیے سے میں نے کپڑے پہنے ہوئے اس طرح کی ایک لیر جو ہماری سانس کی نالی کو پر لگی ہوتی ہے تو وہ ڈیمیج ہو جاتی ہے ان سے جب وہ ڈیمیج ہوتی ہے تو اس سے ایک سوزش کا پروسس چل پڑتا ہے موٹی سی اگزامپل ہے جس طرح کسی کو اگر کوئی شاید کی مکی کارچا ہے تو اسے جس طرح سوزش آپ کی سکن کے اوپر ہو جاتی ہے بلکل اس طرح سانس کی نالیاں ایسے رییکٹ کرتی ہیں تمام چیزوں کو جو میں نے گنمائی ہے اچھا اب اس سوزش کے پروسس کو ہم کہتے ہیں ازدما یا دما یا سانس کی نالی کے لیر جی اب یہ پرسن پر پرسن ویری کرتا ہے کسی میں کم کسی میں درمیانہ کسی میں بہت زیادہ کسی میں بہت زیادہ اسے بڑھ کے اچھا اب اس سے ایک لویسٹ کٹیگری ہے جو کبھی کبھی ہوتا ہے سیزنل ہوتا ہے کسی کو اکپیشنل اعظم ہوتا ہے جو کسی مختلف اکپیشنل کام کرتے ہیں اب یہ تو اس کا بیگراؤن تھا کہ یہ ایک سوزش کا نام ہے اب ہم نے سلیکٹ کرنا ہے ایسے فوڈ جو سوزش نہ کریں جو اب میں بات کرنا چاہوں گا کہ آپ نے کون سے کھانے ہے فوڈ تو یہ ایسے طرح کے فوڈ ہوں گے جو آپ کو سوزش نہیں کریں گے یا آپ کی سوزش کو سیٹل کرنے میں کسی حد تک آپ کی ہیلپ کریں گے اب وہ کون سے ہو سکتے ہیں اس میں سب سے پہلے نمبر ون ہے میڈیٹینین ڈائٹ یا میڈیٹینین فوڈز یہ ایک گروپ ہے ان کا فوڈز کا کہ آپ کو یہ لینے چاہیے ان میں فروٹس ہیں سب سے زیادہ اب فروٹ اس میں سارے فروٹس شامل ہیں اب اس میں ہوتا یہ ہے کہ جو ہمارے پیشنٹس ہیں وہ آ کے کمپلینٹ کرتے ہیں ان کو سے پوچھتے ہیں اگر آپ کون کون سے فروٹ کہتے ہیں وہ ہم نہیں کھاتے کیوں نہیں کھاتے وہ بلگم بناتا ہے فار ایزمبر کہلے کا کہتے ہیں وہ بلگم بناتا ہے تو اس میں آپ فروٹ کھائیں کیوں کھائیں اس میں ملٹیپل وائٹیمنز ہیں ان میں منرلز ہیں ان میں انٹی آکسیڈپس ہیں جو اپورٹنٹ بات ہے جو جو میں سوزش بتائیے جس سے ایزدما ہوتا ہے اس سوزش کو سیٹل کرتے ہیں ایک نیچرل وے سے تو اس لئے کیسے سمجھ میں بات یہ آئی کہ آپ کو فروٹ استعمال کرنے چاہیے نہ کہ روک دینے چاہیے تو اس سے بلغم نہیں پیدا ہوتی ہے اس کے لئے میں کلیدہ سے ویڈیو بنائیے وہ لنک میں ہم ڈسکرپشن میں ڈال دیں گے کہ کیلے اور بودھ کے بارے میں پہلے بنائی تھی کہ وہ بلغم بناتے ہیں یا نہیں تو اس کا بلغم سے کوئی لینا دینا نہیں تو آپ نے کیا کرنا ہے یہ فروٹس اور یہ آپ نے سارا کھانے نمبر ٹو آپ نے ویجیٹیبلز جتنے بھی سبزیاں ہیں ان کو یوز کرنا ہے جس میں کچھی سبزیاں ہیں شلجم ہے جس کے علاوہ مولی ہے اس کے علاوہ گاجریں ہیں اس کے علاوہ سلاد میں ہم جو یوز کرتے ہیں تو اس راجکل کھیرے ہیں تو یہ ساری سبزیاں آپ نے میکسیمم مقدار میں یوز کرنی ہیں کیوں وہ اس لیے کہ اس کے دو بینیفٹس ہوں گے ایک تو آپ کا وزن نہیں بڑھے گا نمبر ٹو اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ ان میں میکسیمم مقدار میں منڈرلز وائٹامنز اور انٹی آکسیڈنٹس ہوتے ہیں اور وہ سین جو پیچھے میں بتایا تھا کہ وہ انٹی آکسیڈنٹ کیا کرتے ہیں اس جو سوزش کا پروسس یا انفلمیشن کا پروسس اس کو رکھتے ہیں تو اس طرح آپ کے ایزممیدی آپ کو یہ بینیفٹ دیں گے اس کے بعد اگر آپ بات کیجئے تو وائٹامن ڈی کا اس میں بہت بڑا رول ہے وائٹامن ڈی سے اب اس میں مارکیٹ میں بھی اویلیبل ہے مختلف چیزوں میں وائٹامن ڈی بھوڑار دیتے ہیں تو آپ وہ بھی جوز کر سکتے ہیں ویسے نیچرل ویسے اگر آپ کام کرتے ہیں یا آپ کو کوشش کریں کہ پندرہ بیس منٹ آگر صبح آپ ووک کرتے ہیں تو وہ آپ جب سورج نکر رہا ہوتا ہے لئے افتاب کے وقت پندرہ بیس منٹ تیس منٹ آگر آپ ووک کریں تو اس سے آپ کو کافی بینیفٹ ہوگا کیونکہ وائٹامن ڈی کا بہت بڑا رول ہے اس کی یہ انٹی انفلمیٹری کے طور پہ اور انٹی آکسیڈنٹ کے طور پہ اور اس سوزش کے پروسس کو سیٹل کرنے کے طور پہ اس کے بعد آپ ٹومیٹو یوز کر سکتے ہیں ٹومیٹو زابون میں ہوتی ہے لائکوپینز لائکوپینز بھی انٹی آکسیڈنٹ اور انٹی انفلمیٹری کے طور پہ کان کرتی ہیں تو ان کو آپ میکسیمنٹ ایوز کر سکتے ہیں اور آپ کو ایوز کرنا چاہیے اس سے آپ کو اس کا کافی بینیفٹ ہوگا اس کے علاوہ نٹس اور سیرز کو ایوز کرنا چاہیے اس میں جتنے بھی ہول گرینز ٹائپ چیزیں ہوتی ہیں اس ان میں بھی میکسیمنٹ اقدار میں وائٹامنز ہوتے ہیں اور انٹی آکسیڈنٹس ہوتے ہیں تو ان کو آپ جوز کریں اسے آپ کے ایک تو ان میں فائبر کافی زیادہ ہوتے ہیں آپ کا ویٹ نہیں بڑھے گا دوسرے نمبر کے آپ کو فائدہ یہ ہوگا کہ آپ کا یہ سوزش کا پروسس جو ہے ایزمہ کا پروسس وہ کافی حد تک بہتر ہوگا تو آپ نے نٹس اور سیڈز کو میکسیم مقدار میں اپنی اس میں ڈائیٹ میں شامل کریں تاکہ آپ کو فائدہ ہو اب یہ مختلف چیزیں تھی اس کے علاوہ پانی اس کا حصہ نہیں ہے کھانے میں تو نہیں لیکن اس کو پانی میکسیمی یوز کرنا چاہیے وہ کیوں کہ اس سے آپ کا ایک نیچر پروسس جو پانچ سے چھ لٹر ہوتا ہے جسم کو ضرورت ہوتی ہے پانی کی آج کل گرمیوں میں کیونکہ ڈیٹ دو لٹر تو ویسے اس میں ہوا میں اڑی جاتا ہے تو پانی کا آپ نے میکسیمی یوز کرنا ہے کیونکہ بہت سارے پیشنٹ جب پوچھتے ہیں یا وہ آتے ہیں وہ کہتے ہیں ہمارا گرہ درائے ہو جاتا ہے انہیلر سمار کرنے سے یا ویسے بھی ڈرائے رہتا ہے خوشکی رہتی ہے اور جب ان سے پوچھتے ہیں کہ کتنے سمار کرتے ہیں تو وہ چار پانچ سات گلاس سے زیادہ یوز نہیں کرتے تو آپ نے پانی کا بھی میکسیمم اس میں یوز کرنا ہے باقی اس کے علاوہ رائس کے لیے میں نے کلیدرس ویڈیو بنائی ہے تو آپ رائس کا یوز کر سکتے ہیں وہ اکان سے کرنے چاہیے وہ نیچے ڈسکرپشن میں ہم لنک دے دیتے ہیں کہ آپ رائس بھی یوز کر سکتے ہیں اس کے علاوہ آپ گوشت سارے کھا سکتے ہیں جس میں مٹن ہے جس میں آپ کا چیکن ہے لیکن جو بیف ہے اس کے لیے میں کہوں گا کہ اگر پیشنٹ کا بہت زیادہ ایزما یا سانس کا مسئلہ ہے تو وہ تھوڑا وائیڈ کریں اس لیے کہ ان میں بہت سٹرانگ بانڈز ہوتے ہیں اور ان کی بریک ڈاؤن کے لیے بہت زیادہ اکسین کی ضرورت ہوتی باڈی میں لیکن ایک جو ایزما والا پیشنٹ اس کی اپنی نہیں پوری حریتی تو اس میں وہ گھر بڑ کر سکتے ہیں تو کوشش کریں اگر بہت زیادہ سانس کا مسئلہ ہے تو وہ بیف نہ یوز کریں وہ چیکن یوز کریں مطلب آپ گوشت استعمال کر سکتے ہیں اس کے لیے آپ دودھ پیئیں دودھ کا استعمال کرنا چاہیے اس میں ایک ملٹی نیوٹینٹ ہے اور اس میں جو میں نے ساری اس کی بیگروں بتایا کہ اس میں وہ بھی ملٹی ویٹمنٹ ٹائپ ہے انٹی آکسیڈنٹ ہے اس سے آپ کا سوزش کا پروسٹ ہے لیکن اس میں خیال رکھیں کہ دودھ بہت زیادہ تھنڈا نہیں ہونا چاہیے نیم گرم دودھ اور سپس میں یوز کریں تو اس کا آپ کو کافی بینیفیٹ ہوگا اس کے علاوہ آپ جوسز یوز کریں اور کرنے چاہیے لیکن خیال کریں کہ آپ نے شاپ والے جو ریڈی میٹ ٹائپ وہ نہیں کرنے آپ نے گھر میں فریش جوسز بنا کے وہ جوس کریں اور کرنے چاہیے لیکن خیال رکھیں کہ وہ کھٹے ذرا نہ ہوں کیونکہ کھٹے جو ہیں وہ آپ کا گلا خراب کریں اس سے آپ کی جو سمٹمز ہیں ایزما کی وہ خراب ہو سکتی ہیں اس کے علاوہ تمام جوسز آپ جوسز کر سکتے ہیں اور آپ کو کرنا چاہیے اور اس سے آپ کی ایزما کی ٹیٹمنٹ بینیفٹ ہوگا کیونکہ بہت سارے لوگ جو ہے وہ فریش جوسز کو بند کر دیتے ہیں کمپلیٹ طور پر بس خیال اس چیز کا رکھنا ہے کہ وہ برف والے نہ ہوں فیج سے دور ہوں تازہ بنا کے نارمل ٹیمپریچر میں لے لیں تو کوئی پرابلم نہیں ہے اس کے علاوہ ملک شیک کا بہت زارے لوگ کو ایسا پوچھتے ہیں گلکل آپ پی سکتے ہیں لیکن پھر وہی بات کہ وہ تھنڈا نہیں ہونا چاہیے تو مطلب اگر ہم بات کریں تو آپ تمام چیزیں ایزما میں کھا سکتے ہیں کوئی پرابلم نہیں صرف بہت زیادہ تھنڈی چیزیں بہت زیادہ کھٹی چیزیں اور بہت زیادہ تلی ہوئی چیزیں ان سے آپ نے بچنا ہے اب وہ میں کچھ چیزیں گنوا بھی دی ہیں کچھ چیزیں اگر رہتی جس طرح کھٹی اس میں اچارے اگر وہ آپ نے یوز نہیں کرنا تلی ہوئی جس طرح سمو سے پکوڑے وہ تلی ہوتے ہیں ان سے آپ آوائیڈ کریں یا اور کافی چیزیں جو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ تلی ہو شکل میں ہیں وہ آپ کو گھر بڑھ کریں گے وہ آپ نہیں کریں گے اور تھنڈی اب اس میں بہت سارے لوگ وہ تاثیر کی بات کرتے ہیں تاثیر کوئی چیز نہیں ہوتی کہ فلانے کی تاثیر کام میں زیادہ ہے تاثیر کی میں بات نہیں کر رہا میں صرف فج کی بات کر رہا ہوں برف کی بات کر رہا ہوں ٹھنڈی چیز کی بات کر رہا ہوں اس کے علاوہ آپ ہر چیز کھا پی سکتے ہیں کن چیزوں سے پریس کرنا چاہئے وہ میں نیکسٹ ویڈیو میں بتاتا ہوں وہ ذرا ایک ڈیٹیل دوستوں بتا دوں گا کہ وہ نہیں کھانے چاہیے وہ بھی اس میں بتا دوں گا تو اس کے علاوہ اگر آپ کا کوئی question ہو most welcome نیچے آپ comments میں پوچھیں میری کوشش ہوتی ہے کہ آپ کو ویڈیو کے ذریعے اس کو reply کیا جائے باقی دوستوں سے گزارش ہے کہ آپ نیچے چینل کو subscribe کریں تاکہ time لی آپ کو ویڈیوز ملتی رہیں کیونکہ میری کوشش ہوتی ہے کہ جو میرے subscribe ہیں میں انہی کے جو answers ہیں انہوں کو reply کرتا ہوتا ہوں اللہ تعالی آپ کا اور آپ کے گھر والوں کا مینا سرو اللہ حافظ